آج اتوار ہی چار جون سن بہزار تیس ہسوی چودہ زیکدہ چودہ سو چوالیس ہجری روزنما کشمی ٹریبون سے پیشہ قدمتیں آج کی سرکیاں آج کی سرکیاں سننے والے سبھی سمائن کو جان محمد کا سلام قبول ہو کازی گنڈ میں ٹرک ڈرائیور کی لاش پور اثرار حالات میں برامت اڑیشہ خوپناک ٹرک حادثہ 288 اپراد لکھ میں اجل ہزار سے زائد زکمی آلہ ستائی تاکیقات کا حکم کوئی قصور بار پایا گیا تو بکشا نہیں جائے گا نرندر موڈی گوشت کے کاروبار پر اب پسابوں کی دسترس نئی قیمتوں کا تائین کیا 650 روپے فی کلو بغیر اجڑی فروقت ہوگا یونین خانیار سرینگر میں دورانی شب غاڑی چوری پولیس نے رپورٹ درج کر کے تاکیقات شروع کی اڑیشہ ٹرین حادثے پر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ کا اظہار رنج انتظامیہ کی مداخلت اور نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کی یقین دہانی کے باوجود کامن یونیوارسٹری انٹرنس ٹیسٹ امتحانی مراکس بیرون ریاستوں میں قائم جمہو کشمیر میں تیرہ میڈیکل کالیج اور سات نرسنگ کالیج قائم کیے جائیں گے میڈیکل ایجیکیشن میں اسامیوں کو فاسٹ ٹریک بنیادوں پر پور کیا جائے گا کمیشنر سیکریٹری اونتی پورا میں چیکنگ کے دوران منشیت پروش گریبتار ممنوع مادہ برامت کریری کلنطرہ پائن میں چوری کا معاملہ حل دو ملزمان گریبتار مالہ مصرکہ برامت مالیاتی لیندین کے دوران آن لائن محبوز رہی وزارت انفارمیشن ٹیکنولوجی نے رہنمہ خطوط جاری کیے یوائن ڈریکٹر انفارمیشن کی زیر سدارت میٹنگ محکمہ کے کام کاج امرنات یاترہ کے انتظامات اور دیگر امور پر تبادلہ خیال انانتناگ میں آشا ورکروں کا احتجاج تنخاؤں کی واغوزاری کا معاملہ کشتوار شمالی ہندوستان کا بڑا پاور ہب بنی گا جاری پروجیکٹ کی تقمیل کے بعد چھ ہزار میگا وات بجلی پیدا کرے گا جیتیندر سنگ بانڈی پورا کے ایک درجن سے زائد علاقوں میں جالباری نے کہر برپا کر دیا میواجات فصلے تباہو برباد کسان باغ مالکان دانے دانے کے محتاج جمل محلنہ ریار بڑھگام علاقے کی لوگ بنیادی سہولیات سے محروم سڑکی ادم دستیابی سے طلبہ و طالبات بیمار خاص کر حاملہ خواتین کو مشکلات کا سامنا سیاحتی مرکز پہلگام کو بچانے کی مقامی لوگوں کی ذمہ داری سیاحتی مقامات کو جتنا ہم تحافظ فراہم کریں گے تو زیادہ ٹورست اس طرف متوجہ ہوں گے پہلگام ڈیولپمنٹ ایتھارٹی امن قائم کرنے کے لیے اور رشوت کو ختم کرنے کے لیے کام کرنا ہوگا منشیات کے سمگلوروں کی جیدادیں ضبط کی جائیں گے ایس ایس پی پوچھ روامہ کے دورہ نیاسب درجن کے قریب مرکزی وزراء وادی کا دورہ کریں گے جمعہ میں عوامی ریلی کا انقاد ہوگا وزیری ٹرنسپورٹ اور وزیری داخلہ وادی میں عوامی ریلی سے خطاب متوقع لیپٹینن گورنر کا دورہ بڑھگام بیرو میں خطاب کئی اہم اعلانات ترکی کے فوائد کی تمام طبقوں تک رسائی جمعہ کشمیر میں تبدیلی و ترکی کا آغاز بیس سال سے زیر ایلتباہ پندرہ سو پروجیکٹ مکمل لیپٹینن گورنر امرنات یاترہ دوہزار تیہیز بہترین انتظامات کو یقینی بنانی کے لیے پور عظم مقامی آبادی کا مکمل تاون حاصل منوش سینہ یاترہ کے برامن انکات کو یقینی بنائے جائے گا ضرورت کے مطابق تیاریاں مکمل دراندازی کے خلاف مضبوط سیکیورٹی گرڈ بنائے جائے گا یاداؤ ملک میں ڈیزاسٹر منیجمنٹ شعبے کو مزید بہتر اور خوال بنایا جا رہا ہے وزیر داخلہ امیت چانے مونسون کے پیش نظر سیلاب سے نمٹنے کی تیاریوں کا لیا جائزہ چھبیس ہزار اسامیوں کو پور کرنے کے لیے چھبیس لاکھ درخواستیں ایس ایس آر بی کو محصول سترہ ہزار سے زائد اسامیاں اس مدد کے دوران پور کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے گئے ایس ایس بی بھارت ایلی سی پر چین کی بنیادی صلاحیتوں کے این مطابق انپرا سٹرکچر تیار کر رہا ہے شمالی سردوں پر حکومت کی توجہ مرکوز تشویش کی کوئی ضرورت نہیں سربراہ بی آر او مہاراشٹر کے وزیر زراعت کا سرینگر ہارٹیک کلچر سی او ای کا دورہ کشمیر کے فلوں کو مارکٹنگ میں تاون کا یقین دلائیا ساگر کلچرل فورم کشمیر کی جانب سے آدمی تقریب سکولی بچوں اور عام لوگوں کی کسیر تعدادنے کی شرکت سرینگر میں ہوگی 80 کلومیٹر پائدر چلنے کی جگہ الیکٹرونک بسیں متعارف کرائی جائیں گی جون دوہزار چوبیس تک سرینگر کا سمارٹ سٹی بننا یقینی چوالیس پیسٹ پروجیکٹ مکمل متعید مقصد کے لیے پندرہ سو سمارٹ سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب سی ای او اتھر آمیر خان بدھل راجوری میں چٹانے خسکنے کی وجہ سے دو مکانوں کو نقصان دو افراد زخمی زمیندار اور کسان بارہ جون تک ذرائعی کام کاج کر سکتے ہیں دوپہر اور شام کو بارش کا خطرہ لاحق رہ سکتا ڈاکٹر محمد عبزل چار جون سن دوہزار اکیس کو اس فانی دنیا سے رہلت کر گئے محمد عبزل ایک نیک سیرت رحم دل حق پرست اور قابل تعریف انسان تھے اس سلسلے میں کشمی ٹربیون میڈیا نیٹورک گروپ کے علاوہ سماج کے مختلف طابقات سے وابستہ لوگوں نے ڈاکٹر محمد عبزل کی دوسری برسی پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سی مرہوم کے حق میں دعائے مقفرت کی اللہ اس کے اہل خانہ کو سبری جمیل عطا فرمائے یوٹ سروس اینڈ سپورٹ اس کے زیر اعتمام ترال میں مختلف خیلوں کا ہے نکاد ترال کے نوجوانوں میں ٹیلنٹ کی کبھی نہیں ای ڈی سی آپ سمات کر رہتے آج کی سرکیاں دیجئے اپنے میزمان جان محمد کو اجازت اللہ حافظ